سب سے پہلے تو ایک مطلع ایک شیر مطلع برائے نام اور شیر بھائی ابو عاصم آزمی کے لیے ان کی شخصیت کو نظر میں رکھیں اور سنیں کہ پہلا مطلع یوں کہ ارادہ کیا ہے ہوا کا ٹٹولتا تو ہے ارادہ کیا ہے ہوا کا ٹٹولتا تو ہے سفر سے پہلے وہ پر اپنے تولتا تو ہے سفر سے پہلے وہ پر اپنے تولتا تو ہے یہ بات سچ ہے کہ ظالم کے سامنے اب بھی یہ ایک شخص ہے جو کھل کے بولتا تو ہے ارادہ کیا ہے ہوا کا ٹٹولتا تو ہے سفر سے پہلے وہ پر اپنے تولتا تو ہے یہ بات سچ ہے کہ ظالم کے سامنے اب بھی یہ ایک شخص ہے جو کھل کے بولتا تو ہے یہ ایک شخص ہے جو کھل کے بولتا تو ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری طرف سیاست کا الگ ہی مزاج ہے جس کو ہم نے عوام بھیجا سنسد میں کیا ہوا جی گھٹو بھائی شیئر سنیں کہ شہرت ملی ذراسی تو شہرت میں کھو گئے شہرت ملی ذراسی تو شہرت میں کھو گئے دلی میں جا کے آپ بھی مسنت پہ سو گئے شہرت ملی ذراسی تو شہرت میں کھو گئے دلی میں جا کے آپ بھی مسنت پہ سو گئے پہلے ہمارے حق میں بہت بولتے تھے آپ کرسی ملی تو آپ بھی خاموش ہو گئے شکریہ کہ پہلے ہمارے حق میں بہت بولتے تھے آپ کرسی ملی تو آپ بھی خاموش ہو گئے ایک مطلع دو تین سے یوں اس کرتا ہوں کہ کامیابی کے وہ صفات پہ آ جاتا ہے کامیابی کے وہ صفات پہ آ جاتا ہے قابو کرنا جسے جذبات پہ آ جاتا ہے اب اس شیئر پہ توجہ چاہوں گا کہ کامیابی کے وہ صفات پہ آ جاتا ہے قابو کرنا جسے جذبات پہ آ جاتا ہے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے شرافت اس سے چند لمحوں میں جو اوقات پہ آ جاتا ہے شکریہ کے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے شرافت اس سے چند لمحوں میں جو اوقات پہ آ جاتا ہے ایک مطلعہ ایک سے یوں اس کرتا ہوں کہ امیرے شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں اگر ہم اپنے مدرسوں میں دیکھیں گے دینی مدرسوں میں جائزہ لیں گے تو وہاں دیکھنے کو ملے گا کہ 99 فیصد جو بچے ہوتے ہیں وہ غریب گھر کے ہوتے ہیں وہاں سے میں نے مطلعہ بنانے کی کوشش کی کہ امیرے شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں امیرے شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریبے شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں امیرے شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریبے شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں جاتے ہیں اچھا ہے بھائی اچھا ہے خوبصورت بہت اچھا ہے جلائیے حضرت کہتا ہوں کہ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں جاتے ہیں اور وقت کم ہے اس لیے ایک چار مستے اور سن لیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم کہ پلٹ کر شہر سے اب گاؤں میں بیٹے نہیں آتے کہ جیسے ٹوٹ کر پھر شاکھ پر پتے نہیں آتے پلٹ کر شہر سے اب گاؤں میں بیٹے نہیں آتے کہ جیسے ٹوٹ کر پھر شاکھ پر پتے نہیں آتے بھلے ہی آلیمانہ تربیت ان کی ہوئی لیکن تبایب زادیاں ہیں اس لیے رشتے نہیں آتے یہ شکریہ کہ بھلے ہی آلیمانہ تربیت ان کی ہوئی لیکن توائف زادیاں ہیں اس لئے رشتے نہیں آتے اور ایک نظم سننیں دو منٹ میں ختم ہو جائے گی ایک سنجیدہ نظم جس کا عنوان ہے ناجائز سنیں کہ اسی خاموشی کے ساتھ کہ آج جب چاند کو دیکھا تو اچانک مجھ کو بہتر ہاں یار ندی کے وہ کنارے آئے ساتھ رہتے ہوئے جو مل نہیں سکتے تھے کبھی آج آنسو میرے جذبوں کا سہارا لے کر خود بخود بہنے لگے نام کسی کا لے کر جس کی مجبوری کو بس میں نے غنیمت سمجھا اس کو بس سیج پہ لیتی ہوئی عورت سمجھا میرے اس فعل کو بھی اس نے محبت سمجھا اس کی مجبوری تھا میں وہ تھی ضرورت میری اس کے اب جسم پہ چلتی تھی حکومت میری گم رہی کہ اسی عالم میں وہ دن بھی آیا گود میں اس کے ہسی چاند نے آنکھیں کھولی ایک مجبور کہانی کا بیان تھا جس میں میں سمجھتا تو محبت کا نشان تھا جس میں جس کی رگ رگ میں میرا خون روا تھا لیکن ایک مجبور کماری کا وہ ننہ بچہ مجھ کو معلوم ہے ہرچند ہے میرا اپنا جسم پر میرے شرافت کا ہے لیکن چولا سامنے جب کبھی معصوم کے رہتا ہوں میں میں گناہگار ہوں تیرا یہی کہتا ہوں میں تجھ سے ملنے سے مجھے روکے ہیں شہرت میری لوگ کرتے ہیں بڑی آج بھی عزت میری تجھ کو تنہائی میں میں یاد تو کر سکتا ہوں مال و دولت سے میں انداد تو کر سکتا ہوں باپ آپ کا فرض میں انجام نہیں دے سکتا میرے بیٹے میں تجھے نام نہیں دے سکتا